تعلیم کا ذکر آغاز میں ہی انٹرمیڈیٹ پاٹو کی کتاب میں آبادی بڑھنے کی انوکھی وجوہات سوشیالوجی کی کتاب میں گرم موسم کو آبادی بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا گیا پرائیویٹ پبلیشورز کی کتاب انٹرڈکشن آف پاکستانی سوسائیٹی کے نام سے فروخت کتاب میں غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں گرمی بڑھتے ہی بچوں کی پیدائش میں کمی آ جاتی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سجاد قاسمی سے سجاد بتائیے گا یہ آخر میں معاملہ ہے کیا اور محکمہ تعلیم کا اس طرف کوئی دھیان ہے بھی کہ نہیں پہلے دیکھیں یہ لطیفے جو ہے وہ نیجی محفلوں میں سنائے جاتے تھے اور اس طرح کے غیر اخلاقی جو لطیفے ہیں اب درسی کتب کے اندر آگئے ہیں جو کہ ایک افسوس نہ کمر ہے پرائیویٹ پبلیشر کی بین شدہ کتاب کی دوبارہ اشارت نئی نام سے کر دی گئی ہے جس سے والدین اور طلبہ میں تشویش پائی جا رہی ہے لاہور نیوز کے ذرائع کے مطابق انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو کی پرائیویٹ کتاب انٹروڈیکشن آف پاکستانی سائٹی کے نام سے بزار میں سرعام فروخت جاری ہے سوشیالو جی کی یہ کتاب دو ہزار سولہ میں بین کر دی گئی تھی مگر نئے نام سے اے ایچ ٹی پبلیشر کی طرف سے یہ کتاب کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے اور اس کو نیا نام انٹروڈیکشن آف پاکستانی سائٹی دیا گیا ہے پاکستان میں گرمی کا عبادی میں اضافے میں کردار جیسے پیرا گراف سے محکمہ تعلیم بے خبر ہے اور پبلشر پرینٹر کے خلاف کسی قسم کی ابھی تک کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے اگر پیرا گراف کی بات کریں تو اس میں پاکستان میں شدید گرمی موسم میں میاں بیوی کے مزاز میں شدت پیدا کرنے کے حوالے سے مصنف کے کتاب میں انوکھی منطق ظاہر کی گئی ہے جس سے مراد ہے کہ موسم کی گرمی بڑھنے سے اولاد کی پدہش کا درمیانی وقفے میں کمی آتی ہے کتاب میں غیر اخلاقی اس طرح کے جملے شامل کیے گئے ہیں جو کہ نہیت ہی افسوسناک ہیں جی سجاد قسمی یہ غور طلب بات ہے جس آپ بریک بھی کر رہے ہیں اس نیوز کو لہور نیوز ابھی اس کو بریکنگ کے ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہے وہ لفظ جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں آپ بیان بھی کر رہے ہیں عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے ایک پینل بیٹھتا ہے پینل بیٹھنے کے بعد پروف ریڈنگ کی جاتی ہے اگر کوئی خامی کمی یا جس طرح آپ نے بتایا کہ غیر اخلاقی جملے لکھے گئے ہیں بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے کیسے ممکن ہے کہ اس پہ نظر سانی کے بغیر پرنٹ کر دیا جائے یا پھر باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے یہ جی نظامی صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی بھی کتب شائع کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بڑے بڑے پبلیشر کے نام بڑے بڑے جناب پروفیسر کے نام مصنف کے نام نظر سانی کے نام اور بہت سارے ایسے معروف جو ہیں رائٹر اور ان کے نام نظر سانی میں شامل کیے جاتے ہیں مگر افسوس کو ان کو اندر سے مکمل طور پر پڑا ہی نہیں جاتا ہے اور یہ ابھی ہرانکو نمر بات ہے لیکن یہ ہمارے ذرائع میں ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پرائیویٹ کالجز کے اندر یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور ابھی تک یہ جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے اس سے ریجسٹرڈ ہوئی ہے یہ نہیں کیونکہ دوہزار سولہ میں یہی کتاب بین کر دی گئی تھی اور پبلیشر نے چلاکی کرتے ہوئے اب اسے نئے نام سے شائع کیا ہے لیکن افسوس ہے اگر یہ کتاب ریجسٹرڈ ہوئی ہے پنجاب ٹیکس بورڈ کے اندر تو پھر یہ بہت بڑا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے مہکمہ سکول ایجوکیشن کے لیے اور اداروں کو اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے اور جہاں تک اپنے فکروں کی اور پیرا گراف کی بات کی ہے تو دیکھا جائے تو جو پیرا گراف اس میں لکھا گیا یہ انگلیش کی کتاب ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا اگر پیرا گراف پڑھنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے عوام عوام کو بتا سکے ٹی وی کے اوپر کے یہ اس کے اندر کس طرح کیسا کاروائی تو ہونی چاہیے سجاد کاسمی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گئے اس سارے صورتیال پر بات کرنے کے لیے ایم ڈی ٹیکس بوک بورٹ عبدالقیوم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر کیا کہیں گے یہ جو معاملہ ہے کیا آپ کے علم میں آیا ہے اور اگر یہ معاملہ آپ کے علم میں ہے تو اب تک اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل ہمارے یہ نوٹس میں ہی معاملہ ہے بلکہ یہ جیسے قادمی صاحب ابھی بتا رہے تھے اس کتاب بازہ سولہ میں بین کر دیا گیا تھا کسی وجہ سے ہی کہ اس کے جو کانٹینس ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ ٹیکس نہیں ہے ایک پرائیویٹ پبلشئر نے کتاب اپنی چھاپی ہے تو اس میں ہم نے اس کو بین کر دیا تھا لیکن اس نے میس لیڈ کرنے کے لیے مارکٹ کو بھی اور بورٹ کو بھی ایک نیا ٹائٹل اس کے نیا نام سے وہی جو کتاب پرانی تھی اس کو بیٹنا شروع کر دیا تو ہم نے اس کو جیسے ہمارے علم میں آیا ہم نے اس کو نوٹس کر دیا اور اس میں یہ ہے کہ ایسی وائیلیشن کی سراج جو ہے جبانا اور اس میں دو سال قید بھی ہو سکتی ہے اب اس کا جواب آیا گا اس کے مطابق پھر قانون کے مطابق چار رکھ کیجئے عبدالکہیون صاحب شکریہ آپ کے وقت آپ نے ابھی تصحیب بھی کر دی کہ اصل معاملہ ہے لیکن حرف عام میں یا عام آدمی کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے سامین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں ذرا ان کی سمجھ کے لیے بتا دیجئے پہلے تو ایسی کتاب چھاپنا ہی غیر اخلاقی ہے اگر چھپ گئی ہے تو اس کا ضرور کوئی قائدہ ہوگا جس کے مطابق وہ چھپتی ہوگی اس کا ضرور کوئی ایسا قانون ہوگا جس پہ عمل کرتے اس کو چھاپا جاتا ہوگا ان سارے عوامل سے نکلنے کے بعد یہ کتاب چھپ جاتی ہے جس کو بین کیا جاتا ہے بین کرنے کے بعد پھر وہ نئے نام سے آ جاتی ہے سر کیا کاروائی ہوگی اس پہ کاروائی میں نے عرض کیا نا کہ اس میں جرمانہ بھی بڑا ہیوی ہے اور دو سال قید بھی اس میں جو قانون کی وائلیشن ایک کتاب جس کو بین کر دیا جائے اگر اس کی داریکشن کو نہیں مانتا تو اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے باقی یہ ہے کہ جب سے ہم نے ایک طریقہ کام دیا ہے ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے اور تقریباً جب سے ہم نے سکیم اب لانچ کی ہے اس کی لاس ڈیٹ ہے اپرل کی پچیس تاریخ تک تمام لوگوں سے ہم نے کہا کہ اپنی کتابیں پرائیویٹ پبلیشن ہم سے ریویو کروا لیں ورنہ اس کے بعد ہم یہ ساری کتابیں ٹوٹلی آل ٹوگیزر بین کر دیں گے اور اس سسنے میں تقریباً ہڑائی ہزار کتابوں محافظ جمع ہو گئی ہے جن کو ہم ریویو کر دیں ٹھیک ہے ریویو کیا جا رہا ہے اور خلاف کاروائی بھی کی جائے گی بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب آپ کے وقت کا اور سید سجاد قاسمی آپ نے ایک خبر بریک کی اس کا بھی شکریہ